روزہ رکھنے سے بڑی کمزوری ہوتی ہے ڈائیبیٹک پیشنٹ کو کیا یہ واقعی میں یہ صحیح ہے؟ کمزوری میں آپ کو جیسا بتایا it is only psychological یا initial period میں جب انسان کو عادت ہوتی ہے تین ٹائم کھانے کی تو psychological impact ہوتا ہے کہ میں آج دو باری کھایا ہوں اور وہ بھی وقفہ کافی زیاد ہو گیا ہے تو ہو سکتا ہے کمزوری ہو جائیں گے مگر ڈائیبیٹیس پیشنٹ میں آپ کو میں بتا دوں کہ انسلین ریزیسٹنس کم ہو جاتا ہے روزہ میں تو انسلین کا ایکشن اور بیٹر ہوتا ہے جو ریزیسٹنس ختم ہو جاتا ہے ڈائیبیٹیس میں بھی روزہ جو ہے کافی افیکٹیو ہے as good as medicines normally body resist کرتی ہے کچھ چیزوں کو ایکٹ کرنے سے روزہ میں وہ ریزیسٹنس کم ہو جاتا ہے یعنی high blood pressure یا high sugar level والے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں high sugar والے تو اور آسانی سے رکھ سکتے ہیں کیونکہ low sugar hypoglycemia ہونے ہونے تک ان کی جو high sugar ہے وہ normal levels تک آ جائے گی اور ایک simple چیز ہے کہ low sugar یا high sugar کے اگر آپ ڈائیبیٹک پیشنٹ کو سمجھا دیں کہ یہ symptoms ہے تو وہ apprehension اور وہ ڈر نکل جائے گا جیسا low sugar میں جو ہے low body temperature ہوتا ہے جسم تھنڈا ہو جاتا ہے پسینے جانے لگتے ہیں اور body تھر تھر آنے لگتی ہے یہ low blood sugar کے symptoms ہے high blood pressure high sugar hyper glycemia اس وقت جو ہے body کے temperature بڑھ جاتا ہے اور hyper ventilation سانس تیزی سے چلنے لگتی ہے یہ ایک سا ڈائیبیٹک پیشنٹ کو آئیڈیا رہتا ہے کہ اب شگر زیاد ہو گئی یا شگر کم ہو گئی ہے تو اس حساب سے بہت کم chances ہوتے ہیں کہ اس کو medical aid کی ضرورت ہو تھوڑا سا رسٹ لے لیں اور وہ glycogen reconvert ہو کے پھر glucose form میں آ جائے رسٹ لینے تک مغرب کا ٹائم ہو جائے گا افطار کا ٹائم صحیح بات صحیح بات وہ اس کا جبران کر دیں گے وہ پھر جیہاں جیہاں آچھا ریکس سب مجھے لگتا ہے کہ diabetic patients کو بھی ان باتوں کا شعور رہنا ہے کیونکہ ان علامت سے ہی وہ بہتر سمجھ جائے گا کہ کیا blood sugar level کم ہوا ہے یا بڑا ہوا ہے جیسا آپ بتا رہے کہ کیا کیا symptoms low level میں ہوتے ہیں high level میں ہوتے ہیں تو اس سے جو ہے ڈر نکل جائے گا پیشنٹ کا اور آپ جو بتا رہے تھے کہ کچھ لوگوں میں apprehension ہے یہ apprehension چلا جائے گا except or few میں آپ جو جیسا بتایا دواز یاد ہو گئی یا بینہ سہری کے رہے گئے یا پھر کھانا ٹھیک سے نہیں کھائے اور already sugar اگر لو تھی تو اس میں روزار ہینے سے تھوڑا سا hypoglycemic symptoms low sugar کے symptoms آ سکتے ہیں اچھا مجبوری کے حالت میں ویسے اگر ڈاکٹر سے رجوع کریں تو ایمیڈیٹ وہ random blood sugar test کر کے اگر ضرورت پڑھنے پہ glucose start کر سکتے ہیں